نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ لندن میں نافذ سخت ایس او پیس کے تحت ادا کردی گئی برطانیہ میں سخت لاؤگ ڈاؤن کے باعث بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ میں صرف تیس لوگوں نے شرکت کی جہاں صرف تیس لوگوں نے اور جب کل یہاں پر یہی جنازہ ایک بار پھر ہوگا تو پھر کون سی ایس او پیس اور کہاں کا قانون ملک بھر سے ہزاروں لوگ آئیں گے ایک ہی گراؤن میں جمع ہوں گے حکومتی رٹ اور قانون کی عملداری کہیں نظر نہیں آئے گی ہاں اگر نظر آئے گا تو وی آئی پی کلچر جنازے میں بھی شریف فیملی کے لیے جگہ الگ مختص ہوگی پارٹی کے سینئر آنماوں کے لیے الگ جگہ ہوگی اور عام کارکنان بیچارے گراؤن میں ہو یا سڑک پر پھر بھلک کسے فرق پڑتا ہے ایس او پیس کی دھجیاں اڑاتا ایک اجتماع یہ ہوگا اور ایسا ہی ایک اجتماع اس کے صرف دو روز بعد ملتان میں جلسے کی صورت میں ہوگا وہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے ایس او پیس کی خلاف ورزیاں ہوں گی اور یقیناً ماضی کی طرح قانون حرکت میں نہیں آئے گا اور کوئی کاروائی بھی نہیں ہوگی لیکن یہ جلسہ ایک لحاظ سے ماضی کے جلسوں سے منفرد ہوگا کیونکہ اس میں براول بھٹو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے لیکن آسفہ بھٹو زرداری ملتان میں جلسے کے اسٹیج پر موجود ہوں گی پیپلز پارٹی کی نمائندگی اور قیادت کریں گی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کا یہ پہلا خطاب بھی ہوگا کچھ سینئر تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آسفہ بھٹو کی عملی سیاست کا باقاعدہ آقاز ہوگا اور وزیراعظم کی زیر ستارت بھی آج ایک بڑا اہم اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ ملتان میں آپوزیشن کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے آپوزیشن اس وقت عوام کی جانوں سے کھیل رہی ہے لیکن ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے تصادم کی کوئی صورتحال نہیں چاہتے یہ اس وقت پوری صورتحال ہے اس پر گفتو کرتے ہیں پیر مزرولک صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رانو مہمائے صاحب پیر صاحب ملتان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے دو روز کے بعد پیپلز پارٹی یہاں پر ایس او پیز کو نافذ کر رہی ہے سندھ میں لوگ کے کاروبار بند کر رہی ہے کچھ کاروباروں کو محدود کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی میں آسوا بھٹو زرداری بھی جا رہی ہے وہاں پر جلسہ بھی ہوگا خطابات بھی ہوں گے تمام پی ڈی ایم کے رانو مہمائے جمع ہوں گے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں آپ دعوت دے رہے ہیں یہ کس طرح کی دو طرفہ پولیسی دیکھیں یہ ہے تو بہت ہی تشویشناک صورتحال لیکن یہ پیپلز پارٹی تو کبھی اپنی جان کی پرواہ کبھی نہیں کی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے لیڈروں نے ورکروں نے لیکن ہمیں اپنی بچی کا بہت احساس ہے ان کی زندگی ہمارے لئے زیادہ اہم ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو کمیٹمنٹ ہے جو آنانسمنٹ کی ہے اس کو بھی ان کو پورا کرنا چاہیے جس وقت یہ اعلان ہوا تھا اس وقت تو یہ ایسو پیز سندھ میں بھی نہیں ہوئے تھے یہ ابھی حال ہی میں جو یہاں پر انکریز ہوئی ہے کوویٹ نائنٹین کی سیریسنیس زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے بعد یہ حکومت سندھ نے بھی فیصلہ کیا کہ اس کو ایسو پیز پہ عمل درامت سختی سے کیا جائے اب ملتان کی صورتحال کا مجھے علم نہیں ہے وہ وہیں کہ لوگ بتا سکیں گے لیکن جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے اور جلسہ جو ہے وہ کو انشاءاللہ ہونا ہوگا تو اچھا لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنی ذاتی راہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم ہیں یہ جلسے ہوتے رہیں گے لیکن پیپلز پارٹی نے صدمے بہت برداشت کی ہیں ہم میں ابھی زیادہ یہ اتنا ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں اب دیکھیں بلاول بٹوں نے کتنی کتنے جلسے کیے اور انہوں نے ان کو وائرس ہو گیا اور اللہ تعالی ان کو بڑی زندگی دے اور شفاء کاملہ آجل آتا فرمائے ہمیں آصفہ کا بھی اتنا ہی احساس ہے کیونکہ ہماری وہ محترمہ کی بیٹی بھی ہیں اور بالکل ان کے ہو بہو تصفیر بھی ہیں لیکن اللہ کرے گا یہ مرحلہ بھی خیر سے گزر جائے گا اور بہرحال یہ لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جلسے جلوس جو ہیں ان کو اگر کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرتے تو زیادہ بہتر تھا تو عام لوگ بھی تو آئیں گے نا ان کی زندگیاں بھی ہمارے اتنی عزیز ہیں جس بھی ہماری آصفہ بی بی کی ہیں بلکل صحیح لیکن ہمیں یہ افسوس ہے کہ یہ اس پر تھوڑا پہلے سوچنا چاہیے تھا یہ اچانک جو صورتحال بہت سیریس ہو گئی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا پیر صاحب آپ کی تجویز تو بڑی مناسب ہے پیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس جلسے کو اس تحریک کو تھوڑا ملتوی کر دیا جانا چاہیے تھا بڑی مناسب تجویز ہے تو یہ تجویز آپ نے کیا اپنی خیادت کو پارٹی خیادت کو نہیں پیش کی انہوں نے پھر کیا سیریسلی اس کو کنسیرن نہیں کیا پیر صاحب آپ کی تجویز بڑی مناسب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جلسے جلوس کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دینا چاہیے تھا لوگوں کی جان کو محفوظ کرنا اس وقت اس وقت ترجی ہونی چاہیے تو یہ اپنی سینئر لیڈرشپ کو آپ نے کیا اپنی یہ تجویز پیش کی تھی اور پھر انہوں نے اس پر کیا جواب دیا نہیں تجویز تو میں نے نہیں پیش کی تھی میں ملک سے باہر ہوں دو مہنے سے میرا علاج چل رہا ہے یہاں پر جب میں تھا یہاں پر میری امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو میں یہی بی بی کے ساتھ ہی تھا جلاوت میں اس سے لیکے میرا چل رہا ہے یہاں پر تو میں وہ یہ میری تجویز کوئی نہیں تھی کیونکہ میں وہاں تھا نہیں میٹنگ میں میں یہاں تھا لیکن یہ سوچنا ضرور چاہیے سوچا ہوگا میرے خیال میں سوچا بھی ہوگا لیکن پاکستان میں جو صورتحالے وہ اتنی ابھی سیریس ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں لوگوں کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کی زندگیاں ویسے ہی عذاب میں ہیں اور یہ کرونا وائرس کا تو عذاب یہ تو ساری دنیا میں ہے کوئی اس میں نہیں ہے اب جیسے امریکہ میں اتنا بڑا الیکشن تھا وہ بھی انہوں نے مدتبی نہیں کیا تھا لاکھوں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی لیکن وہ بھی انہوں نے امریکی صدارتی الیکشن کو محخر نہیں کیا تھا اس کی وجہ سے بہرحال اب یہ تو دیکھیں ترجیحات کا معاملہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے